جی اکھالا ای لابیو اکھالا ای لابیو ماما اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد ویلوگز اور میں ہوں خالد محمود تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں تھے تو کسی سیانے نے ہمیں کہا کہ بھائی یہاں کے تو حالات ٹھیک نہیں ہے کوئی کریئر نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے تو آپ جائیں یوکے وہاں سے لائیں ڈگری اور سڑکوں پہ پڑے جتنے پاؤنڈز ہیں وہ بھی آپ نے رات تک اٹھا کے اس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اور جب واپس پاکستان میں آئیں تو وہ سارے پاؤنڈز آپ نے ایک بڑی سی اس طرح کی گاڑی میں ڈال کے واپس لے آنے بس اسی سے آنے کو ہم نے فالو کیا ویزہ لگوایا یوکے کا اور الحمدللہ پہنچ بھی گئے جب ہم پہلے دن پہنچے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کریں گے ریسٹ اور پاؤنڈز اٹھانا ہم شروع کریں گے کل سے پھر کل گزرا پرسوں گزرا اس سے اگلا دن گزرا ہم نے بڑے میپ پہ اڈریسز لگائے کہ کون سی ایسی سڑک ہے جہاں پہ پڑے پاؤنڈز ملتے ہیں لیکن ہمیں انفارچنیٹلی وہ سڑک نہیں ملی تو پھر ابھی جب تک ہمیں وہ سڑک نہیں ملتی تب تک ہم روزگار کی تلاش کرتے ہیں تو آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کس طرح ہم جابز کرتے ہیں تو میں ولید بھائی اور احمر بھائی آج جا رہے ہیں اپنی اپنی جاب پہ ولید بھائی کا یہ پہلا دن بھی ہے تو چلیں ان کو اٹھاتے بھی ہیں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تب تک میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ولید بھائی کے پاس حسب معمول ہر ویڈاگ کا آغاز ہوتا ہے ہمارا یہاں سے ولید بھائی جی ماما اٹھے اٹھ گیا بھائی آپ کو پتہ ہے آج آپ کا بہلا دن ہے جاب کا اٹھ جائیں اٹھ جائیں ابو نے کتنے پیسے بیجے ہیں ابو نے کچھ بھی نہیں جس کی گاڑی لیئے اچھا وہ والے وہ والے ابو نے بیجے تھے میں دو ہزار پاؤں دو ہزار پاؤں تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں حلال تو اٹھیں پھر آپ ہاں جی آپ سے زیادہ ہمیں فکر ہے صبح کے اٹھ کے آپ کو اٹھانے لگے ہوئے ہیں اوکے ماما اوکے تو باہر کا موسم آپ دیکھیں ماما ماما اٹھاتے ہیں پیس اچھا موسم آج بھی زبردست ہے لیکن ہوایں تیز چل رہی ہیں نسبتا پارک بلکل ویران پڑی ہے سمسان پڑی ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہاں پہ سمر سٹارٹ ہو اور رون کے بحال ہوں بچے اپنی کلاس رومز کے اندر اور گاڑیاں سڑکوں پہ روا دوا ولید بھائی تو پتہ نہیں اٹھے ہیں کہ نہیں لیکن میں آگے ہوں دن کا دوسرا کام کرنے جو کہ ہے ہمارا بریک فارس بنانا یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو سنگل ہوتے ہیں آپ تو اس وجہ سے آپ کو ناشتہ بنانا پھر کھانا بنانا پھر ڈینر بنانا پھر بلید بھائی کے لیے پانچھے دفعہ کھانا بنانا یہ سارے کام آپ کو خود ہی کرنا پڑتے ہیں یہ ساتھ ہیمر بھائی ہمارے اپنی گاڑی کو ٹاکی مارتے ہوئے صفائی کرتے ہوئے بنا آ رہا ہے پھر شپاٹر لے گیے سیل کر دی رہی ہے بنا آ رہا ہی ہے تو آپ نے نیچے لٹ آئی ہوئی ہے کم از کم عزت سے تو آپ اس کو گھڑا کریں عزت سے نہیں اس کے مرسی نے بھی ہے آچھا ہے ٹھیک ہو گیا تو ناشتے میں بھی آج میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں کہ تمام لوگ جو اس ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں لازمی یہی بات ہوگی کہ آج پھر ہم انڈے بنا رہے ہیں لیکن آج آپ لوگوں کا مائیوسی ہوگی یہ بات جان کے کہ آج ہم دال بنا رہے ہیں لیکن دال میں ہم انڈے بھی ڈالیں گے کیونکہ انڈے یہاں کی ربائیت ہے مرگیوں کے ساتھ ہم ہمیں خود دیکھ جاتے ہیں مرگیاں دیکھ جاتا ہے مرگیاں رکھو اپ ہی لے ہوں آپ ہی لے ہوں مرگیاں دے گیاں رکھی کام ہے مرگیاں ملید بھائی کے بیٹھ کے نیچے مرگیاں ہاں کیوں کہ ہمیں اپنے بنا لیں اپنے بنا لیں مرگیاں دیکھیں چاہلے صحیح ہو گیا تو آپ لوگ انجوائے کریں ہم لوگ انڈے بنا لیں دال انڈے بنا لیں میرا تو ناشتہ بن گیا تو ایمر بھئی آپ کا میں کلافی دبنا ہوں مانگا چلے ہو کس طرح مانگا جانا ہے چوڑی ہے بھائی شرم کرو مانگا نہیں چلے جیسی بڑے نیک مکسر نہیں چلے مانٹی بھائی پہلا دے نا آج آج میں دباس بھی بڑی زہر کی آج جو مل گئی ہے جو مل گئی ہے ہاں جو پہ جائے گا بس وہ تو اب سرپرائز ہے نا سب کے لیے سمجھ گئے چلے یہ کیا کنیاih یہ کہاں سے آیے ہیں یہ آئیں ہیں میرے مولد پاکستان سے کہے آئے ہیں یہ آئیں ہیں ایسے کر کے ایسے پیکئے ük اوپر ダبل بہت دیکھ رہے ہیں ان کی تو ہماری تمام لوگوں کی طرف سے شکریہ اچھا نہیں بھی تو دکھا ہونا چلے رکھیں سپر ہیں گالا ہے اور کانڈی بھی خود ہے اچھا چلے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم دو دکھا چلے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم دو دکھا سونے کا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے چانا کھا ہے آپ نے اچھا نہ کریں بھی لوگ بانے پانچا ہے کہ ہم نے ڈال لے ہے یہ ہے ہاں جی مجھے ہاتھ ہے کہ میں پیس سینگمیٹ ہوں گئے لو آپ روڈکال کی تھی کونسی پوکیچنوالی نہیں نہیں آپ رکھا سمائلی کرنے میں ملیت کاتا کرتے ہیں نہیں چیک کرو کیوں ہے بیچ میں نہیں میں نے ایڈٹ کی ہوئی ہے چین بیچ میں زیادہ ہے بیچ میں یا صوری ہے جو کنا ہی صوری کار جاتے ہیں ہونے پر چلو آئندہ سے نہیں ہوگا چلو یہ اسے داری ہو نہیں ہے یوٹیوب میں مائل ہاں انشاءاللہ جانتا ہمیں بتائے گی ہمارا حصہ بانتا ہے نہیں بانتا جانتا جانتا اس کا فیصلہ کرے گی جانتا بولے گی بکرگا نہیں بانتا ملیت کھانتا ملیت کھانتا جانتا بھید نہیں میں پہلے داکھ میں آگے نہیں نہیں یہ ایمر جو ہے وہ تو چلے چلے میرا منتا ہے ہاں ٹھیک ہے دے دوں گا سارے میرا منتا ہے سارے پیسے آپ کے تو ایڈٹنگ اور کیمرہ ورک چلے ٹھیک ہے میں ترخواہ سلیٹ کرے میرے ساتھ ایک ویڈیو دے سوا دے دو سور پہا سوا سو سوا سو سوا سو اوکے دن سوا سو سوا سو رفیا رفیا رکویا کوئی نہیں چلے جی ہو گیا ٹائم ہماری جاوب کا ہو گئے جاوب لیس جاوب لیس ویسے تو ہم سارے ہیں سو بارتا کرو برون لے لے آپ نے پیان کھا چلے چلے پیان کھا چلے 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 بارشیں اچانک تو نہیں ہوئی ایک تو یہاں پہ بارش کا بڑا مسئلہ ہے نا ہمیں اور اوپر سے ہماری گاڑی بھی ماشاءاللہ سے یہ نہیں نہیں گاڑی سے تو ہمیں بڑا پیار ہے جب ہم آئے ہیں پیٹرول پام پہ اور یہاں پہ پیٹرول کا نظام بلکل ہی ڈیسرنٹ ہے آپ کے سامنے یہ مشینے لگی ہوئی ہیں آپ نے یہاں سے مشین اٹھانی ہے اور یہاں پیٹرول ڈالنا شروع کر دینا ہے کسی کو نہیں بتانا کہ کتنے پیسوں کا کتنوں کا یہاں آپ میٹر پہ شوہ رہے ہوں گے پاؤنڈز کے اتنے پاؤنڈ کا آپ کا پیٹرول ڈال رہے ہیں جب آپ کا جتنا جتنا آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہو پورا ہو جائے کام جیسے ابھی ہم پندرہ پاؤنڈ کا ڈلوان رہے ہیں تو آپ نے ساتھ ہی مشین بند کر لی ہے اور مشین بند کر کے آپ نے جانا ہے وہ سامنے جو سٹور کی پروگا اس کے پاس اسے جا کے اپنا پمپ نمبر بتانا ہے جیسے ہمارا پمپ نمبر ہے کونسا ہے یہ والا پمپ نمبر نائن ہے ہمارا تو یہاں سے فائیو ہے تو یہاں سے ہم نے جا کے انہیں بتانا ہے کہ ہمارا پمپ نمبر فائیو ہے انہوں نے ہم سے پیسے لینے اور بس یہاں سے ہم نے نکل جانا ہے رش وغیرہ کوئی نہیں ہے گاڑیاں یوں ہی آ کے لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے پیسے ہم دے کے آتے ہیں بس آگے میں بھی چلتا ہوں ساتھ چلیں ٹھیک ہے پمپ نمبر فائیو پمپ نمبر فائیو تھری سیکس ڈبل نائن یہ کیا ہے تھری سیکس ڈبل نائن یہ پاسر اوکے تھری سکس ڈبل نائن ولید بھائی نے مجھے دے دیا کارڈ اپنا اور میں جاؤں گا پیمنٹ کرنے اندر تو یہاں سے آپ دیکھیں جی پیمنٹ ہماری ہو گئی بس اتنا سا کام ہوتے آسانیاں ہیں یہاں پہ اب دوبارہ سے میں جاؤں گا گاڑی کی طرف جہاں پہ سامنے والید بھائی بیٹھے ہوئے اور وہاں سے پھر وہاں سے پھر ہم جائیں گے اپنے کام پہ جوائن ہمیں کیا ہے ساتھ ہمارے ایمر بھائی نے ایمر بھائی کدر ایمر بھائی یہ کدر ایمر بھائی یہ کدر ایمر بھائی اپنے دوست بابے کے پاس اہاں ٹھیک ہے اگر آپ کا بابا بھی یہ ویلاغ سنتا ہوگا تو بڑے اچھے الفات میں آپ کو یاد کرتا ہوگا کہ بڑا اچھا مجھے ملے کیا ملے سٹوڈنٹ اپلائی سٹوڈنٹ ٹھیک ہوگا سپارٹر بھائی سپارٹر بھائی کوڑا اچھا ملے احمر کا سفر ہوا ہمارے ساتھ ختم ٹھیک احمر بھئی اللہ حافظ ان پہاڑوں پہ ضرور جانا یار اوکے ٹھیک ہے بائی بائی شپٹر بھائی وہ دور وادیوں میں ہمارا دوست کام کی تلاش میں بٹکتا ہوا یہی یوکے کی زندگی ہیں ماؤں کے لڑ لے مزاق صاحب ایک سائیڈ پہ ہم آپ سب کو انٹرٹین کرنے کے لئے یہ چیزیں کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک درد چھپ ہے آواز میں باتوں میں لیکن ایک طرف سے اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پہ مستقبل بن جائے گا ہم اپنے ملک کو غلط نہیں کہتے نہ بورا نہیں کہتے لیکن جو کنڈیشنز چل رہی ہیں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے تو ہماری ماں بہن بیٹی ہم سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہیں یعنی سیریس ہو سکتے ہیں یہ تو زیادہ نہیں یعنی یہ بات سچ ہے ولید بھائی کہ یہاں لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی چکا چوند روشنیاں ہیں بڑی لائف بڑی آسان ہے کہتے ہیں جی یوکے پاؤنڈ کم آ رہے ہیں لیکن آن دا لائٹ ریموٹ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی یہاں پہ جتنی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کیونکہ خوابوں کی دنیا حقیقت کی دنیا سے یکثر مختلف ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم خوش ہیں بلکہ بہت زیادہ خوش ہیں چلیں جی اب اپنے کام کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ موسیقی ایمر کو اتارنے کے بعد اور خوبصورت راستوں سے ڈرائیو کرنے کے بعد فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منزل مقصود پہ سرپرائز بھی یہ تھا کہ آج ہمارے بھنٹی بھائی کا پہلا دن تھا جاب کے اوپر دعا کریں اب یہ روزانہ صبح اسی وقت اٹھیں اور اس وقت نہیں اس سے کوئی چھے کے گھنٹے پہلے اٹھیں اور روزانہ اپنے کام پہ آئیں اور ایک دن بہت کامیاب انسان بنیں اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا اجازت دیں اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و مددگار ہو اللہ حافظ اللہ حافظ